امریکہ جمہوریت کی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو عراق کا مسیحہ اور نجات دہندہ کہہ کر اور اس پروپیگنڈے کو اس نے دنیا میں پھیلا کر عراق پر قبضہ کر لیا چاہ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ نظام حکومت اکثریت کے حوالے کر دے گا عراق صرف عراقیوں کا ہے جس میں شیعہ، سنی، عرب، کرد اور ترک آباد ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مشکلات کا حل اور صحیح حل صرف یہ ہے کہ عراق میں انتخابات ہو جائیں حکمرانی عراقی عوام کو ملے اور وہ بھی جمہوری طریقے سے ملے ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ قائم ہونے والی حکومت اسلام کا احترام کرے چونکہ عراقی عوام کی اکثریت مسلمان ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عراق میں موجودہ تمام مذہبی فرقوں کا بھی حکومت احترام کرے یہ منتخب حکومت عراقی عوام کے وحدت کی مظہر ہو آپ کے ساتھ بھائی شہید کیے گئے اور ایک کو زندان میں ڈال دیا گیا آپ اس کے بارے میں کچھ ہم کو بتانا پسند کریں گے کہ کیا یہ سب عراق میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ کیا مظالم ہوئے حضرت آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم کے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کے واقعات کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی میرے خاندان کے اٹھائیس افراد کو دردناک طریقے سے قتل کیا گیا اور ابھی تک بائیس افراد کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا آپ بالعمی مسلمانوں کو اور خصوصا پاکستان کے مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانی ملت کا ایک خاص طرز عمل ہے ان کے جذبات ملت عراق کے ساتھ مخصوص ہیں ہم ملت پاکستان کے بھئی خواہ ہیں اور میں خاص طور پر ملت پاکستان کے عوام سے مقاتب ہوں اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ خاص اسلامی فضا اور طرز عمل رکھتے ہیں اس لیے انہیں چاہیے کہ ہر وقت وہ وحدت کلمہ کی حفاظت کریں اور اپنی قوت کو منتشر نہ ہونے دیں اور ایسا کرنا واجبات دینی میں سے ہے یہ وحدت ان میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا باعث بنے گی یعنی شیعہ سننی کا احترام کریں اور سننی شیعہ کا احترام اسی طرح ان پر لازم ہے کہ حصول علم کا احتمام کریں